بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں آم کی کھیر تو چلیئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے لیا ہے تقریباً ڈیل لیٹر دودھ ہے میں نے اُبال کے ٹھنڈا کیا بلائی کے ساتھ ہے ڈیل لیٹر دودھ ہے ایک کٹوری میں نے چاول کی لیا ہے یہ تین عدد آم ہے ایک کٹوری چینی ہے تھوڑے سے بادام ہے کرش کی ہوئے کشمی شے الائچی پان سے چھے عدد اور تھوڑی سی گری لیا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی فلیم کو آن کرتے ہیں فلیم ہم نے آن کر دیا پانی شامل کریں اور اس میں ہم یہ چاول شامل کر دیتے ہیں چاولوں کو ہم گلنے تک یہاں پر تقریبا اس کو رکھیں گے چاولوں کو کلنے کے لیے اوپر رکھ دیا اب اس کے اوپر ہم نے یہ چاولیں چاولوں کو کلنے کے لیے اوپر رکھ دیا اب اس کے اوپر ہم نے یہ چاولیں پھلتے ہیں آپ کو تھوڑ دیتے ہیں پھلتے ہیں پھلتے ہیں پھلتے ہیں چاولوں کو سارا سا میش کریں گے یہ بڑی مزے کی ریسپی بنیں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں چاول ہمارے میش ہو گئے ٹھوڑے سا امر کر لیتے ہیں اب میں اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ہمارا تقریبا دیل لیٹر ہے دودھ ہمارا تقریبا دیل لیٹر ہے موسیقی 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 ابھی تک یہ گاڑی نہیں ہوئی اسی میں ہوں تقریبن الائچی جو ہے نا وہ ڈال دیں گے الائچی ہم نے ڈال دی گے اس کو مسلسل حراتے رہیں گے اور اور یہ گری بھی ہم نے ڈال دیں گے ناریا کٹا ہوا اور یہ میوہ کشمش یہ بھی ہم نے ڈال دیں تو چلے بھی بھی ہم ہلاتے جائیں گے جب تک یہ گاڑی نہیں ہوتی تو ملتے ہیں تو بیورس یہ ہم آم کا جو ہے نا پیوری بنا لیتے ہیں اس میں گرینڈر میں ڈال کے اور اس کا پیسٹو بنا لیں گے پیوری بنا لیں گے یہ ہماری پیوری بنا گیے یہ دیکھیں تو کریباً اتنی گاڑی ہماری خیر ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ آم کا جو پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ ڈالیں گے کریباً اس کو ہمیں جلزی سے ہلا دیں گے چلادی کو کچھھائیں کوکر مزی ciud یہاں گاڑی بیا چلادی ہمیں اس کو پھی نلاتے جائیں گے میں نے چینی نہیں اس میں ڈالی چینی ہم تھوڑی آئے گاڑی ہو جائے کھی تب اس میں ہم چینی ڈالیں گے چینی سے یہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی اس کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر خوبصورت کلر آیا اور خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے اس کی آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے اس کو زیادہ رنگ دینے کے لئے اس میں ہم یہ بادام ڈالیں گے تھوڑا سی ہم نے یہ گارنش کے لئے رکھیں یہ دیکھیں ویورز کھیر تقریبا ہماری یہ ڈن ہو گئی ہے اس سٹیج میں ہمیں اس کو چولا بند کر دیں گے نیچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھنڈی ہو کے تقریبا ٹک ہو جائے گی تو چلے ہم اس کو نا فائنل ڈش آؤٹ کر کے تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ ہماری ریسپی کی فائنل لک ہے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمان پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ہمارے چینل ربینہ فوڈ آئیڈیاز کو لازمان سپورٹ کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ہم نے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے خدا حافظ